جو دھا بھائی اتحاسک دعویٰ نہیں کرتا ہے اس کا ادش کسی بھی سمودائے کی بھاوناوں کو ٹھےس پہنچانا نہیں ہے انہیں رات بھر یہیں وشام کرنے دیجئے جی کل پراتہ تک سواثتھ اچھا ہو جائے گا جی ہاں میں چلتا ہوں موسیقی موسیقی ارے لکشمی تم وہاں کہاں سے آ رہی ہو وہاں تو پرشوں کے رہنے کی ویوستہ ہے وہ ہم وہ ہم اس بھلے مانوش کو بہت گہرے گھاو لگے تھے جنہوں نے ہمیں بچایا تو ہم انہیں لے پہنچانے گئے تھے اسے لگا کر وہ شکری سواثتھ ہو جائیں گے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم ویدی کی کلا بھی جانتی ہو بڑا ہی شور ویر پوروش ہے وہ میں نے سب سنا ہے کس بھانتی اس نے سب کو پریم کا مہتو سمجھایا ناری کے سممان کی رکشہ کا سمرتھن کیا بڑا ہی بھلا انسان ہے وہ اس کی پتنی بہت ہی بھاگیشالینی ہوگی جس کا پتی ناری کا اتنا سممان کرتا ہو مجھے ویشواس ہے اس کے گھر میں ناری سرکشت اور پرسن نچت ہوں گی ہم نہیں جانتے کہ وہ ہم سے کتنا پریم کرتے ہیں ہم نے آج تک تو کا پریم نہیں دیکھا بائی جی اتیتھیوں کے بھوچن کی ویوستہ ہو گئی کیا وہ شورویر پوروش اور اس کے ساتھ ہی چار پانچ دن یہیں تھہریں گے اتایا ان کے انسار ہی بھوچن پکائیے گا یدی آپ کو اچھت لگے تو کیا ہم ان کی بھوچن بنانے میں سہتہ کر سکتے ہیں ہاں کیوں نہیں اوش بائی جی لکشمی جی کو اپنے ساتھ لے جائے ہم بھی آپ کا ہاتھ بٹا دیتے ہیں ہم آپ کو زشتے سے آزاد کرتے ہیں اور خدا کے لیے صبح سورج کی پہلی گرنگرنے سے پہلے آپ ہم چلے جائے ہاں سے سنیئے آپ تھوڑی اور مرچ ڈال سکتی ہیں انہیں تیخہ بھوجن بہت پسند ہے پر تم یہ کیسے جانتی ہو ہم نے ایسا سنا ہے کہ ویر پورشوں کو تیخہ بھوجن بہت پسند ہوتا ہے شہنشاہ کا اسپاس رہنا ہماری پران کو نربل بنا رہا ہے جب تک وہ یہاں ہے ہم یہاں نہیں رہ سکتے اب تو وہ اسی آشرم میں آ گئے ہیں کل ہونی کا اس سب منایا جائے گا کرشنا مندر میں ہم بس اس کے پششات یہاں سے نکل جائیں گے موسیقی پانگل ہو گئے ہو کیا کس طرح سے کوئی عورتوں کو بانتا ہے کل سبح سورج کی پہلی گرنگرنے سے پہلے آپ ہم چلے چاہیے ہاں سے موسیقی 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 آدھاب آدم خان آپ نے ہمیں یاد فرمایا ایک ضروری مسئلت کرنی تھی آپ سے فرمائیے شہنشاہ آگرہ سے بھار اپنی میگم کو ڈھونتے ڈھونتے یہاں ہاں بھٹک رہے ہیں اچھا موقع ہے صحیح موقع ہے شمشدن کے ساتھ ساتھ شہنشاہ کے باقی وفاداروں کو بھی ختم کر دیا جائے ہمیں لگتا ہے آپ کو اس معاملے میں وزیر آلیہ کا کہاں ماننا چاہیے عدگا سے دور رہی آدم خان صاحب کچھ حاصل نہیں ہونے والا تم ہمیں اپنے مقصد سے دور فونے کے لئے کہہ رہے ہو معاف کیجئے گا آدم خان صاحب ہمیں لگتا ہے کہ آپ کا مقصد آگرہ کی گدی ہے نہ کی اس کے خدمت کرنے والا ایک معمولی سا ملازم شیر کے شکار پہ جانے والے خرغوش پہ گوھر نہیں کرتے ورنہ شیر ہاتھ سے نکل جائے گا اور عدگا ہے کون سلطنت کا ایک خدمتگار آج جلال شہنشاہ ہیں تو وہ ان کا وفادار ہے کل آپ شہنشاہ ہوں گے تو آپ کے سامنے سر جھکائے گا آپ کا گولام بن جائے گا سنا ہے کہ شہنشاہ اپنی فوج سے دور جودھا بیکم کو کہیں ڈھونڈ رہے ہیں میری نظروں میں شہنشاہ سے نجات پانے کا یہ اچھا موقع ہے کوئی ہماری بات کاٹے یہ ہمیں بلکل پسند نہیں ہے لیکن تمہاری بات میں دم ہے سعی کہا تم نے جلال کو ختم کرنا ہوگا تو ٹھیک ہے اب ہم جلال کو ختم کرنے کی چال بنا دیں جلال واپس آگرہ نہیں لوٹنا چاہیے نہیں لوٹنا چاہیے کتنے دنوں سے ہم یہاں پر جلال کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ یہاں سے گجرے اور ہم اس پر حملہ کرے اور جلال کا کچھ پتا نہیں حضور آخری بار شہنشاہ کو مطورہ میں دیکھا گیا ہے اور مطورہ میں ہم نے پتا کرنے کی بہت کوشش کی اور وہاں شہنشاہ کو کسی نے نہیں دیکھا لگتا ہے شہنشاہ نے بھیس بدل لیا ہے اسی لئے وہاں سے کوئی خبر نہیں آ رہی ہے کتنا شاندار موقع ہے یہ جلال بھیس بدل کر گھوم رہا ہوگا مطلب آس پاس کوئی سپائی نہیں کتنا آسان ہوگا اسے مارنا مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے ڈھوننیں گے کیسے حضور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شہنشاہ کا انتظار یہیں کرنا چاہیے شاید یہی کرنا ہوگا ہمیں اگر جلال کو راستے سے ہٹانا ہے تو اسے راستے میں ہی ختم کرنا ہوگا ہم یہ موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے جلال ہمیں جہاں ملے گا ہم وہیں اس کی قبر بنا دیں گے ہاں تفنا دیں گے ہم اسے زندہ تفنا دیں گے پراہد خان نے پیغام بھیجائے مالکا یعظم بیگم جودہ آمیر میں نہیں ہے اور شہنشاہ پتا نہیں انہیں ڈھونڈنے کے لیے کہیں اور نکل گئے ہیں شہنشاہ نے خاص پیغام بھیجوائیا ہے کہ وہ بنا بیگم جودہ کے آگرہ نہیں لوٹیں گے یہ تو حد ہو گئے اب کیا شہنشاہ زندگی بر جودہ بیگم کو ڈھونڈتے رہیں گے وہ آگرہ سے نکل چکی ہے آمیر نہیں پہنچی وہ جا کہا سکتی ہے بس ہمیں صرف اور صرف جلال کی فکر ہو رہی ہے وہ اتنے لمبے سفر پر نکل چکے ہیں نہ چانے وہ کیسے ہوں گے کہ اس حالت میں ہوں گے یا اللہ ان پر رحم کرنا کیوں کریں گے رحم جلال نے جودہ پر شک کر کے خنا کیا ہے اور انہیں اس خنا کی صدا بگتنی ہی ہوگی جلال کو جودہ کو واپس لے کر آنا ہی ہوگا ملک آئی آزم آپ کی بات جائز ہے اور ایک بات کہیں معافی چاہتے ہیں ہمیں بس اسی بات کا ڈر ہے کہ کہیں دشمن اس بات کا فائدہ نہ اٹھا لے کہ شہنشاہ مغل سلطنت میں ہے ہی نہیں اور پھر کئی ایسے معاملات ہیں جن پر شہنشاہ کے فیصلوں کی فوراں ضرورت ہیں بے شک ہم بھی اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں اور آگر کب تک کب تک جودہ بیگم کی خوج میں اپنا بگ ضائع کرتے رہیں گے جلال اور جودہ بیگم خود اپنی مرضی سے گئی ہے کیا ضرورت ہے انہیں ڈھونڈنے کی نہیں رکیہ بیگم شہنشاہ نے جودہ بیگم کو خود گصے میں محل چھوڑ کر جانے کو کہا اور اس لئے جودہ بیگم یہ آگرہ چھوڑ کر گئی ہے پیشت پھر وہ ابھی تک آمیر کیوں نہیں پہتے ہیں کہاں جا سکتی ہیں وہ اور انہیں کوئی راجبنشی بھی پناہ نہیں دے گا ہمیں تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ان سے بیزتی کا درد برداشت نہ ہوا ہو اور انہیں نے خود خوشی جیسا قدب پاس رکیہ بیگم آپ بھوگلانی ہیں ایسی ناؤمید کی بھری گری ہوئی سوچ چودہ بیگم کے بارے میں ایسے خیال آئے کیسے آپ کے ذہن میں چودہ بیگم نہ تو قائر ہیں نہ ہی کمزور وہ ایسا قدم کبھی نہیں اٹھا سکتی وہ ضرور ایسی کسی جگہ ہے جہاں سے اسے ڈھونڈ کر نکالنا بہت مشکل ہے مگر جلال ہمیں پورا یقین ہے وہ کہیں بھی ہو جلال انہیں ضرور دھونڈ کر واپس لے آئے گے اب اجازت چاہیں گے می جان ہمارے سونے کا وقت ہو گیا ہے خدا حافظ ملک آیازم اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہمیں بھی اجازت بیٹھیں بے شک شبہ خیر خدا حافظ شبہ خیر اپنا یقین بنائے رکھیے امی جان ہمیں پورا یقین ہے کہ شہنشاہ جو دھا بیگم کو کھوچ کر ہی محل ملو دیں گے آپ بس اپنا بھروسہ بنائے رکھے ہر تفان کے بعد ہی سکون بھرا صویرہ ہوتا ہے ہر رات کے بعد ہی دن ہوتا ہے انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ شہنشاہ اور جو دھا بیگم سہی سلامت لوٹیں گے آپ بس اپنا بھروسہ بنائے رکھے آمین پرنام شہنشاہ آپ تو نکلنے کے لیے تیار بھی ہو گئے ہمیں تو لگا تھا آپ اب تک وشرام کر رہے ہوں گے آپ کو وشرام کی عطیہ عوشکتہ ہے روڑے مل صاحب فیلان ہماری جی سب سے زیادہ جو ریشوہ بیگم کو ڈھونڈا ہے ہم جب تک انہیں ڈھونڈ نہیں لیتے ہم حرام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آج مندر کے پرانگن میں ہولی کا اوتصم منایا جائے گا مطرہ میں اوپستھت ہر کرشن بھکت وہاں اوشیہ آتا ہے ہمیں پورن وشواس ہے کہ آپ کی بیگم صاحبہ بھی وہاں اوشیہیں گی پھر تو ہمیں وقت صاحبہ کی بے کہہ مہاں پر جانا چاہیے شکریہ ڈوڈا مل صاحب آپ نے ہماری بہت مدد کی ہے ہم تو صرف مادھیا میں شہنشاہ سہایتہ تو کرشن کرتے ہیں اور جسے بھی سچے پریم کا ارث پتا ہو وہ آپ کی ستھیتی کو سمجھنے میں ولم نہیں کرے گا آئیے یہ سب آپ کی کرپا سے ہی ہوا ہے جو ہم یہ اتصاف اتنے ہرشو لاس سے منع پا رہے ہیں ہم تو بس سنچالک ہیں وہ تو آپ سب ہیں جنہوں نے اس آشرم کو ایک گھر کا روپ دیا اسے اپنا مانا ہماری اور سے بھی آپ سب کو ہولی کی بہت بہت شروع کام نہ ہے ہماری اچھا ہے کہ آپ سب ہی ہولی کا یہ اتصاف پوری خوشی کے ساتھ منائے اسے آشرم نہ سمجھے بلکہ ایک پریوار سمجھ کر اسے ایسے رنگ میں رنگ دیں کہ یہ اتصاف آپ کو صدیعہ سمانڈ رہے ہم آپ کو سمانڈ کرانے کے ہمیں کھرشن مندر میں ایک اترت ہونا ہے کھرشن کے ساتھ ہولی منانا ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتا آئیے ہولی ہے 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 کوئی میرے ساتھ ہولی ہی نہیں کھیل رہا تو کیا ہوا میں میں خود ہولی کھیل لیتی ہوں ہاں شہناز اب تو تم سچ میں خوبصورت لگ رہی ہو ہاں بلکل بندریوں کی ترہ ایک ٹھیکہ تو لگا دوں یہ کیا کر رہی ہے آپ میں اپنے آپ کو رنگ لگا رہی ہوں تو ایم کو کیوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ مجھے کوئی رنگ لگا ہے میں اپنی زندگی میں خود رنگ بھرنا چاہتی ہوں پر تم کو کیا ہوا تمہاری زندگی کا رنگ کس نے چرا لیا تم ہولی کیوں نہیں کھیل رہی ہو ہولی مبارک ہولی مبارک رنگ مبارک آپ کو بھی مبارک اچھمی آج ہم دوگ مندر میں رنگ کھیلنے چلے چلیں گے نا بولو نا چلیں گے ہاں ہاں اوشش جائیں گے اور آپ کو وہاں کا باتا برن بہت ہی پسند آئے گا تمہیں بھی اور مجھے یقین ہے کہ وہاں جا کر تمہیں اپنے پریوار کے یاد نہیں آئے گی اور اپنی شہر کی بھی لکشمی رو مت مت رو دیکھو کتنا سندر رنگ لگایا تم کو سب سب نکل جائے گا بہت مند سے لگایا ہے لکشمی اداس رہتی ہے پرنتو شہناس کے ساتھ اس کا من پرسند ہو جاتا ہے اور دونوں کو ایک دوجہ کا ساتھ بھاتا ہے ملتا ہے کہ میں چاروں جگہ پھیل جانا چھے جتنی آنکھیں ہوں کی اتنا آسان ہوں کا جو تب ایک ان کو ڈھونڈا ارے شہناس آپ کہاں جا رہے ہیں رکھئے آپ نے کہا تھا ہمیں کہ آپ کو بھیل سے ڈل لگتا ہے رکھئے شہناس رکھئے شہناس یہ شہناس یہ شہناس کہاں چلے گی رکھئے شہناس رکھئے شہناس یہ اچھی بات نہیں ہے آہ شما کیجئے گا ہم آپ کے اوپر نہیں وہ ان کے اوپر رنگ پھیک رہے تھے جو تھا بکم آپ بیو پی تو آپ یہی پر تھی ہم آپ کے عواز کے ہی سے بھی پیچھان سکتے ہیں جوتا بھی کب کہاں آیا کیا ہوا شہنشاہ ٹوڈرمال صاحب ہم نے ان کی آفاز سنی صحیح فرمایا تھا آپ نے وہ یہی ہے اسی میلے میں لیکن اچانکہ کہاں چلی گئی صحیح کہتا ہم نے ٹوڈرمال صاحب آگر ہمیں جوتا بیگم ملیں گی تو آج ہی ملیں گی شکریہ اب آپ پاہنگ دیکھیں ہم یہاں دیکھتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم یہی ہیں جوتا بیگم ہم آپ کی آواز لاکھوں میں پیچھان سکتے ہیں کہاں ہیں جوتا بیگم آپ شہنشاہ سنبھالیے اپنے آپ کو شانت ہو جائیے آپ کے گھاؤں بھی بھرے نہیں ہیں نہیں ٹوڈرمال صاحب ہم رک نہیں سکتے اگر آج ہم نے جوتا بیگم کو کھو دیا تو ہم زندگی بھر کیلئے انہیں کھو دیں گے اگر آج ہم انہیں نہیں دون پائے تو زندگی بھر ان کا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے آپ اپ میں ہمارے ہارتر چھوڑ دیجئے آپ اس طرح آشا نہیں چھوڑ سکتے ایشور نے آپ کو یہ افسر دیا ہے آپ نے کم سے کم پرتیقش روپ سے انہیں دیکھا تو وہ آپ سے ملنے ہی والی ہیں اور اسی لیے آپ کے سامنے آئی ہیں لیکن ایسا کیا ہے ٹوڈرمال صاحب کہ ہمارے سامنے آ کر وہ ہم ستنی دور چلی گئی کیوں ہم بتاتے ہیں آپ کو کیونکہ ہم نے ان کے جس بات کو اس قدر ٹھےس پہنچائی ہیں کہ وہ ہمارے چہرہ تک دیکھنا نہیں چاہتی ہم بہت 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 برے انسان ہیں ٹوڈرمال صاحب بہت برے انسان ہیں اور وہ ہر جگہ صحیح ثابت ہوئی ہیں آپ ان سے سچا پریم کرتے ہیں وہ آپ کو اوشی ہی مل جائیں گے اور اگر آپ کے شبدوں سے انہیں اتنی ہی چوٹ پہنچی ہے تو وہ بھی آپ سے بہت پریم کرتی ہوں گی پرنام ٹوڈرمال جی پرنام آپ کے آگرے انوسار مندر میں دان کروا دیا گیا ہے اور پوجاری جی کو ان کی دکشنا بھی دے دی گئی ہے ارے آپ تو وہی ہیں نا جو کچھ دن پہلے ایک ستری کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آشرم میں آئے تھے آپ کو ملی وہ وہ اتنے خوش نصیب کہاں پر پر آپ کو یہ چوٹ کیسے لگی کل رات کچھ لوگ ایک ودوہ کو جلا کر مارنے والے تھے انہوں نے اس کے پرانوں کی رکشہ کی بچیتر بات ہے آپ نے جو بھی گھن اس ستری میں بتائے وہ سبھی گھن ہمارے آشرم میں رہنے والی لکشمی سے ملتے ہیں اس کے پاس بھی کرشن کی مورتی ہے باد میں مجھے پتا چلا کی جب آپ ان کے ککش میں گئے وہ وہاں نہیں تھی وہاں شہناز تھی آشچریے کی بات ہے اس ودوہ کے ساتھ ساتھ آپ نے لکشمی اور شہناز کو بھی بچایا اس نے آپ کے لیے لیپ بھی بھی بھیجا تھا بہت بھلی ستری ہے وہ کیا وہ لیپ ہمارے لیے لکشمی نے بھیجا تھا جی ہاں ہم اسی دن سمجھ گئے تھے ہمارے دل سے آواز آ رہی تھی کہ وہ مرم ہمارے لیے جو دھا ویگم نے بھیجا ہوگا اب تو آپ کو تورند ان سے جا کر ملنا چاہیے نہیں 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 ٹورمل صاحب ہم سے واقف ہونے کے باوجود وہ ہمارے سامنے سے چلے گئے اس کا مطلب یہی ہے وہ ہم سے رو برو نہیں ہونا چاہتی یہاں ساہوں نے دھونے کے کوشش میں ہم زندگی بھر کے لیے انہیں کھوڑ دیں ہمیں آپ دونوں کی ایک مدد چاہیے کہیے چھلیئے شہناز اب ہولی کھیلنے کا سمجھ سم آپ تھو گیا ہے اب ہمیں آشرم لوٹ جانا چاہیے نہیں 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 میں کہیں نہیں جاؤں گی آشرم میں سب کچھ بہت سادہ سادہ ہے اور یہاں دیکھو ہر طرف بس رنگ ہی رنگ ہیں ہوڑی دیرہ رکھتے ہیں نا چلیئے نا نہیں تو ہم آپ کو یہاں پر ہی چھوڑ جائیں گے نہیں 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 مجھے کبھی اکیلا چھوڑ کے مجھ جانا میں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی رہوں گی نا اچھا اچھا ہم تو مزاق کر رہے تھے ٹھیک ہے ہم آپ کو کبھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے بس پہلے وعدہ کرو کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی ہمیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤ گی اچھا ٹھیک ہے بچندیا اب چلیں تم نے سنا ہے ارے وہ بیچارا آدمی جس نے ایک ودو اور دو عورتوں کی جان بچائی تھی ہاں ہاں سنا ہے وہ مر گیا گھاؤں کافی گہرے تھے یہی ہوتا ہے اپنی جان کی پروہ کیے بغیر اس نے کسی اور کی جان بچائی اور سویم اپنے پرانگوا بیٹھا اسی کارن کوئی اور کسی اور کے جھگڑے میں نہیں پڑتا ہے شما کی چیگ اب کس کے ویچے پہ بات کر رہی ہے ارے بہن میں اسی آدمی کی بات کر رہی ہوں جس نے ایک ودو اور دو عورتوں کو پتھروں کی مار سے بچائیا تھا سنا ہے اب وہ نہیں رہا مندر تو آیا تھا بیچارہ اچسا منانے کے لیے لیکن اس کے گھاؤں اتنے گہرے تھے کہ اسے اپنی جان گوانی پڑی آپ رکی آماتے نہیں ہوں نہیں ہو سکتا نہیں ہوں نہیں ہوں سکتا نہیں ہوں سکتا نہیں ہوں سکتا کانا انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے آپ ہمارے ساتھ ازا نہیں کر سکتے انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے موسیقی 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 مارے مارنی کی خبر سنکر آپ توڑی چلے آئیں جو دھاب اکم ہم جانتے تھے آپ آئیں گی کیونکہ ہم اسے بہت محبت کرتے ہیں آپ موسیقی 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 ہم جانتے تھے آپ ضرور آئیں کہ ہمیں معاف کردی جی جو دا بکم آپ کو سامنے لانے کے لیے ہمیں یہ ناٹک کرنا پڑا جو دا بکم جو دا بکم ہمیں ان کے پیچھے نہیں جانا چاہیے ان دونوں کو ہی سے سنبھالنے دو جو دا بکم ایک جو دا بکم ایک جو دا بکم آپ کو شرم نہیں آئی لیکن ان سے خبور کرنے میں آپ کو شرم آ رہی ہے جو دا بکم مات کو اس رشتے سے آزاد کرتے ہیں اور خدا کے لیے صبح سورج کی پہلی کرنگرنے سے پہلے گھنے شاہیے ہاں سے جو دا بکم آپ کو خدا کا واسطہ رکھ جائیے جو دا بکم جو دا بکم رکھ جائیے اب اور دور مت جائیے ہم سے صبح سورج کی پہلی کرنگرنے سے پہلے جو دا بکم آپ چلے جائیے ہاں سے آپ چلے جائیے ہاں سے جو دا بکم یہ کیا کرنے جا رہی ہے آپ یہ کیا کرنے جا رہی تھی آپ کیا آپ کا تمام خراب ہو گیا جو تھا کسی کے بارے میں نہیں سوچ آپ نے اپنے والدین کے بارے میں امی جان کے بارے میں رحیم کے بارے میں ہمارے بارے میں چلے ہمارے ساتھ چلے اتنی خفا ہے آپ ہم سے اتنی خفا تو آپ ہم سے تربی نہیں تھی جب آپ ہم سے نفرت کرتی تھی جوتا بے کم تب بھی آپ ہمارے سامنے آخر کھڑی ہو جاتی تھی اور آج آج اب ہم سے اتنا دور جانا چاہتی ہیں ہم مانتے ہیں جو دا بے کم ہم سے گلتی ہوئی ہے ایک گلت فہمی کی وجہ سے اتنا بڑا گناہ کر بیٹھے ہیں ہم لیکن ہمیں اپنے گناہ کا احساس بھی ہے اور آپ بھی کہتی ہیں نا کہ اگر گنہگار کو اپنے گناہ کا احساس ہو تو اسے ایک اور موقع دینا چاہیے تو ہم بس وہ ایک موقع چاہتے ہیں اس لئے ہم در بطر بھٹک رہے تھے آپ کو دھوننے کے لئے تاکہ ہم آپ سے معافی مانگ سکیں آپ کو اپنے ساتھ واپس آخر لے جا سکیں جو دا بے کم اگر آپ چاہے تو ہمارا قتل کر دیجئے جو دا بے کم لیکن اس طرح زندہ چھوڑ کر ہمیں ہماری زندگی کو موت سے بہتر مت بنائیے جو دا بے کم ہم سے دور رہ کر ہمیں اور مت ستائیے جو دا بے کم کیونکہ ہم آپ کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتے جو دا بے کم ہم جانتے ہیں کہ آپ کو بھی ہماری کتنی قدر ہے ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمیں کتنا چاہتی ہیں اس لئے اس لئے آپ ہمارے وہ مرم لے کر آئی تھی اور ہماری موت کی خبر ملتے ہی ہمارے پاس دوڑی جلی آئی نا جواب دیجے ہمیں جو تھا بے کم جواب دیجے پھر سے پرشن ہاں کی نا ہاں ہمیں آپ کی چنتہ ہے ہاں آپ دکھی ہوتے ہیں تو ہم بھی دکھی ہوتے ہیں ہاں آپ کی مرتیوں پر ہمیں چھوڑیاں دھوڑیں گے اور ہاں ہم رو رو کے اپنے پرات دیاں دیں گے کیونکہ جب تک ہم جیتے ہیں تدہ آپ کی پتی بن کر رہیں گے اور پتی ہونے کا آر کرتا بھی نبائیں گے ہم جانتے ہیں جو تھا بیگم جانتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوا ہے لیکن اس کا پشتاوہ بھی یہ ہے آپ نہیں جانتے ہیں کہ جس دن سے آپ گئی ہیں ہم اپنا سکون کھوڑ چکے ہیں معافی چاہتے ہیں آپ سے چلیئے ہمارے ساتھ کیوں ہم آپ کے ساتھ آگرہ واپس نہیں جائیں گے کیا کارہ نے آپ کی پاس ہمیں واپس لے جانے کا آپ کے لئے سب کچھ کیا سرل ہے نا جب چاہاں ہم پر کروتیت ہو گئے جب چاہاں مسکرا دیا جب چاہاں ہمیں گھر سے لکھا جانے کے لئے کہہ دیا اور جب چاہاں ہمیں واپس بلا لیا جب چاہاں ہمارے چھری سر پر کیچڑ اچھال دیا اور جب چاہاں ان آسو سے انہیں دورج ہے ہم کون ہیں کیا ہے ہم ہم ہمارا استعتو کیا ہے ہماری پہچان کیا ہے کیا ہمارا کوئی استعتو نہیں کیا ہماری کوئی پہچان نہیں کیا ہماری 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 کوئی بھاورہ نہیں ہے یا ہمارے ریدائے کو پیڑا نہیں پوچھتی ہے ہمیں ایک راج بنشی ہیں اپنے پتی کی پوجا کرتے ہیں اور کسی پر پورش کا سپنوں میں بھی سوچیا پاپ ہے ہمارے لیے اور آپ نے اتنا گرینی تاروں کو ہم پر لگا دیا ہمارے چھریتر پر پر پریشن اٹھایا آپ نے ہمارے ماں کے پر کوئی کلنک لگے اس سے پہلے ہم اپنا سر کاٹنا شریشت سمجھتے ہیں کوئی کوئی پرپورش ہمیں اس پرش بھی کرے نا تو اس سے پہلے ہم ہم جوہر کرنا شریشت سمجھتے ہیں اور آپ نے آپ نے ہمارے مان سممان سوابی مان آپ کو آگانت پہنچایا ہے ابھی تک ہمارے کادوں میں آپ کی آواز گونج رہی ہے جو جو کڑوے شبت آپ نے بولے تھے وشواس نہیں ہوتا جس بیکتی نے اگلی کو ساکشی مان کر ہمارے سار پیرے لیے تھے بچن لیے تھے اس کے بچن اتنے کٹو ہو سکتے ہیں وشواس نہیں ہوتا جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں ساتھ لے گیا تھا وہ ایک شن میں جیون بھر کے لئے ہمارا ساتھ چھوڑ سکتا ہے اور ہمارا گناہ کیا تھا یہ ہی پاپ تھا ہمارا کہ ہم نے آپ کے پران بچانے کے وشن میں سوچا اور ہماری سجابل بحیث ہے کہ وشن میں آپ کو نہیں بنایا کیونکہ ہم بچن برد تھے بھائی بہن کا سمبند سنسار میں سب سے پویتر سمبند ہوتا ہے اور آپ نے اسے بھی کلنکت کیا ایسے کیوں ہوتا ہے جینچا ہر بات ناری کو ہی دنڈ کیوں ملتا ہے اسے ہی کو سمجھتا کرنا پڑتا ہے اس سے کیا شکی جاتی کہ پرش اسے جو کہے اسے وہ سنے سہے اور اس کے اپراہت کو اکشما کرتے ہیں ایک ناری بہت سارے سمبندوں سے بندی ہوتی ہے پتی کے پتا کے پتر کے بھائی کے اور ہر سمیں اس سے ہی عاشق کی جاتی ہے کہ وہ ہر سمبند کے لئے تیاب کریں انہیں بنایا رکھیں پتا کے لئے وہ اپنے اچھاؤں کا تیاب کر دیتی ہے پتی کے لئے اپنے اس وقت نکاب اور اپنے مائکیں بچپن سے جہاں وہ پلتی ہے بڑی ہوتی ہے وہ سب ایک وشواس کے آدھار پر چھوڑ کر اپنے پتی کے ساتھ چل دیتی ہے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر اپنے پتی کے گھر کو اپنا لیتی ہے اور وہ پتی کہ وہ ایک شیڑ پہ اس سے سمبھا قاتب کر لیتا ہے اس سے تیاب دیتا ہے ایک نوری سب کچھ تیاب سکتی ہے پرانتو اپنے سممان کے گرف کو نہیں تیاب سکتی ہے وہ ہر دکھ اٹھا سکتی ہے پرانتو اپنے جرد اور پفتر دا کو دیس نہیں پہنچنے دے سکتی ایک ناری کو اپنے مان سممان کی رکشہ کرنے کیلئے پورا جیون لگ جاتا ہے اور بروش ایک شن میں اس کے سممان کو بھنگ کر دیتا ہے ہم جانتے ہیں کہ آپ کو غصہ جائے سے جو تھا اگمیس کے لئے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں صدا دیجئے لیکن اس کے بعد تو ہمیں معاف کر دیجئے اس کے بعد تو ہمارے ساتھ واپس آگرا آ جائیے نہیں شنشا کچھ اپرادوں کے لئے ہر دھنٹ چھوٹا ہوتا ہے اور کچھ باپوں کے لئے ہر پراشچت چھوٹا ہم آپ کے ساتھ آگرا واپس نہیں جائیں گے جمع کر دیجئے ہمیں ہم اب نہیں جائے سکتے ہم اپنے مان اور چلیتر کو سنبھال کر بہت پرسند ہیں اور یدی آپ کو ہماری پرسندہ کی تنک بھی پرواہ ہے تو آپ ہماری پیچھے مت آئیے گا بہت کٹھن آئیے ہر سے ہم سب کو چھوٹا پائیں آگرا چھوٹا پائیں شہنچہ آپ سے وزدی کرتے آپ ہماری پیچھے مت آئیے ہر ہماری یادرہ کو اور کٹھن مت بنائیے موسیقی 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 آخر ہمیشہ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے جو چیز ہمیں حاصل کرنی ہوتی ہے وہ شہنشاہ کو حاصل ہو جاتی ہے چاہے وہ تخت ہو یا جودہ بیغم لگتا ہے اب چودہ بیغم نہ شہنشاہ کی رہیں اور نہ بھ ہماری ہو پائیں گی نازوں میں پلی شہزادی اتنے دنوں تک بے رحم دنیا کو جھیل نہیں پائی ہوں گی اور دنیا سے رخصت لے چکی ہوں گی یا خدا اتنی خوبصورت عورت کو اتنی جلدی کیوں اپنے پاس بلا لیا ابھی تو ان کی زندگی میں ہمارا آنا باقی تھا بگر ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے جودہ بیغم جاتے جاتے آپ نے ایک اور نیک کام کر دیا ہمارے لیے شہنشاہ آپ کو کھو دینے کے بعد تقریباً پاگل ہو چکے ہیں اور اب موقع ہے تخت پانے کا وقت آ گیا ہے کہ ہم آگرہ اور دنلی اپنے قبضے میں کر لیں آپ کی بڑی یاد آئے گی جودہ بیغم لیکن تخت پا کر ہم آپ کی کمی ضرور پوری کر لیں گے آپ ہماری نہیں ہوئی لیکن یہ سلطنت ہماری ضرور ہوگی جودہ بیغم جلال کو راستے سے ہٹا دیا کمر صاحب تو سمجھئے راجونشیوں نے ہندوستان پر فتح حاصل کر لی ہمیں ہمارا مالوہ بھی واپس مل جائے گا جلال ہمارا شتر ہے پر اسے کم نہیں آکا جا سکتا وہ کوئی گایا کا بچھنا نہیں جو کی بان دیا جائے وہ سنگ کی بھاتی شکتشالی اور لومڑی کی بھاتی چتر ہے اس پر آسانی سے کابو نہیں کیا جا سکتا اور اس پرکار چپک کر آکرمڑ کرنا ہم راجونشیوں کا دھرم نہیں ایک راجہ اپنی پرجا کا پالنگ بہت اچھے سے کر رہا ہے اور اس کے پروسی راجوں سے سممند بھی اچھے پر جلال کا آکرمڑ کیوں مگر یہ موقع اچھا ہے چور ویروں کو اوسر کیا اوشکتہ نہیں ہوتی ہے باج بہادور ہم اپنا اوسر بنا لیں آپ ہماری شرن میں آپ نششنت رہی جلال سے کیسے پار لینی ہے وہ ہم سوچ لیں گے شیگر ہی پورا بھارت ورش مگلوں کے اس آشن سے مکت ہوگا ہر راجیوں میں راجونشی دوس پر آیا جائے گا رن تو اس پیکار نہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ کا گسہ جائے سے جو تھا بے گمیسی لئے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سزا دیجئے لیکن اس کے بعد تو ہمیں معاف کر دیجئے اس کے بعد تو ہمارے ساتھ واپس آکرا آجائیے اب ہم یہاں اور نہیں رہ سکتے سب کچھ آپ ہی نے کیا ہے ہمارے ساتھ پہلے شرن شرن میں لانچت کر کر محس سے نکال دیا آنگرہ سے نکال دیا اور اب وہ یہاں پر آ گئے ہمیں واپس لے جانے کے لیے کیوں کیوں بار بار وہ ہمارے سمی باتیں ہیں اور پھر بار ہم سے دل چلے جاتے ہیں کیوں کیوں ہمیں بار بار ایسی پرکشہ سے گزرنا پڑتا ہے کانا کیوں اور ہم کیوں جائے واپس ہم ابھی تک اپنا آپمان بھولے نہیں ہیں ہماری بھکتی میں ایسی کیا کبھی رہ گئی تھی کانا جو ہمیں ایسے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کیوں ہمیں ایسے وچیدر مارک پر اور ایسے وچیدر پریسیتوں پر ڈال دیتے ہو آپ کانا کیوں 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 ڈال دیتے ہو کانا ہم یہاں سے جانا ہوگا ہم یہاں سے چلے جائیں گے لگتا ہے شنشاہ کہانا وہ آگئے اب ہم کیا کریں جو تھا بابو ساں جو تھا نہ بچے تُو میری باد تو بیٹی ہے نا تُو اس طرح اشرو نہیں بہا سکتی دیکھ ہم آگئے ہیں تمہارے بابو سا آگئے ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ بابو سا آگئے ہیں بابو سا آگئے ہیں بابو سا آگئے ہیں سا آگئے ہیں بابو 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 سا آگئے ہیں موسیقی